موسیقی 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 کنام بڑے گمان کے ساتھ لیا جاتا ہے ہریانہ بورڈر سے سٹے ہونے کے کارن یہاں اپراد بھی زیادہ ہیں لیکن اپراد کی چھایاں بورڈر سے سٹے علاقوں میں زیادہ ہونے کے کارن زلے کے انی علاقے اس سے تھوڑے کم پربھاویت ہیں اتحاس میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ جنجنو شہر کو جنجار سنگھ نے بسایا تھا جو جاٹ جاتی کے تھے جنجنو زلے کا منڈاوا اور کھیتڑی پریٹن کی درشتی سا وشیش پہچان رکھتے ہیں تو پلانی شکشہ نگری کے روپ میں پورے دیش میں پہچانی جاتی ہے منڈاوا میں نامی گرامی نردیشکوں نے اپنے فلموں کی شوٹنگ کی ہے شوٹنگ کے زلسلے میں یہاں پر آمیر خان شاہد کپور سنجے دت سشانت راجپور پرینیت چوپڑا سری کے کلاکار آ چکے ہیں اس بار لوگصبہ چنابوں میں سب سے بڑی کمی کھلے گی کانگرس کے دگت جات نیتا سوارگی شیش رام اولا کی شیش رام اولا نے لگاتا سترہ سال تک جنجلو لوگصبہ کشیتر کا پرتنیدھتو سنسد میں کیا لیکن اس کے علاوہ رادہ شام آر مورارکہ نے بھی قریب پندرہ سالوں تک لوگتنطر کی شروعات میں جنجلو لوگصبہ سیٹ کا پرتنیدھتو کیا وہیں وہ سانسد کے روپ میں اولا سے زیادہ سمیں تک سنسد میں رہے کیونکہ رادہ شام آر مورارکہ چھ سال تک راجی صبہ سانسد کے روپ میں بھی سنسد میں رہے شیش رام اولا نے اپنا پہلا چناب 1996 میں جیتا تھا اس کے بعد وہ کوئی بھی چناب نہیں ہارے اور لگاتار پانچ بار چناب جیتے انہوں نے سترہ سال سنسد میں ویتیت کیے پچھلے سال ڈسمبر مہینے میں ان کا ندھن ہو گیا وہیں بات اگر رادہ شام مورارکہ کی کریں تو 1952 سے 1967 تک وہ جنجنو سے سانسد رہے سب سے پہلے چناب میں جنجنو اور شری گنگا نگر سیٹ کا سنیوک تو چناب ہوا کرتا تھا جس میں دو سیٹیں تھیں وہیں 1957 سے جنجنو پرتک سیٹ کی روپ میں اسططو میں آئے جس کے بعد دو چناب مورارکہ نے جیتے اس کے بعد 1967 میں وہ رادہ کشن بیڑلا سے چناب ہار گئے تھے لیکن 1968 سے 1984 تک وہ راجی سبھا سانسد کے روپ میں رہے سنسدی ایک شیطر جنجنو کی بات کریں تو یہاں سے سانسد سورگی شیش رام اولا رہے کل مطداتا 14,56,147 ہیں مہلا مطداتاؤں کا ذکر کریں تو 6,94,619 مہلا مطداتا ہیں وہیں پروش مطداتا 7,61,523 ہیں جیت کا منتر جنجنو لوگ سبھا سیٹ سے سینک ووٹ ہیں ساتھ ہی ساتھ جاتیگت سمی کرن بھی اس سیٹ پہ خاصا پربھاؤ رکھتے ہیں جنجنو زلے میں کل آٹھ ویدان سبھائیں شامل ہیں جس میں جنجنو کی ساتھ اور سیکر زلے کی ایک ویدان سبھا شامل ہے جہاں سیکر کی فتحپور ویدان سبھا جنجنو لوگ سبھاک شیطر میں شامل ہے جنجنو زلے کی جنجنو منڈاوا، پلانی، سورجگڑ، اُدھے پور واتی، کھیتڑی اور نوالگڑ ویدان سبھا اس میں شامل ہیں زلے میں ہمیشہ سے ہی کانگرس کا پربھاؤ رہا ہے آلم تو یہ ہے کہ بی جے پی آج تک اس سیٹ پر اپنا کھاتا بھی نہیں کھول پائے جنجنو کشیطر بڑے بڑے بیجنسمن کی جن بھومی ہیں ایسے میں شروعات میں اُدھیوک پتی ہی چناو جیتے لیکن بعد میں جاٹ امیدواروں کا ہی دب دبا رہا حالانکہ ایک بار راجپوت اور دو بار علپسنکھیک بھی یہاں سے چناو جیتنے میں کامیاب ہوئے لیکن وہ اپنی جیت کو برقرار نہیں رکھ پائے جاٹ باہولی سیٹ پر اس بار کانگرس اور بھاج باگ دونوں نے ہی جاٹ امیدوار چناوی میدان میں اتارے ہیں تو اپنا وجود تلاش رہی آپ پارٹی نے بھی جاٹ کارڈ کھیلا ہے اور امیدوار کے ساتھ ساتھ پورب سینک کو چناوی میدان میں اتارا ہے ایک نظر ڈالتے ہیں سنسدی اکشیتر میں آنے والی سیٹوں پر جنجنو سنسدی اکشیتر سے ویدان سبا کے گنیت کی بات کریں تو یہاں سے جنجنو سیٹ سے کانگرس کے ٹکٹ پر بریجیندر سنگھ اولا جیتے ہیں پلانی سے بھاجپا کی ٹکٹ پر سندر لال نے جیت ہاں سنکی سورجگڑ سے بھاجپا کی ٹکٹ پر سنتوش احلاوت جیتی ادھائپور واتی سے بھاجپا کی ٹکٹ پر شبکرن چودھری جیتے نوالگڑ سے نردلی ہے ڈاکٹر راجکمار شرما جیتے راجکمار شرما بطور نردلی لوگ سبح چناؤں میں بھی بھاگیا ازما رہے ہیں منڈاوہ سے نردلی نریندر کمار کھینچڑ نے چناؤ جیتا مہیں کھیتڑی سے بسپا کی ٹکٹ پر پونڈ مل سینی جیتے پتہ پور سیکر سے آنے والی سیٹ ہے جہاں سے نردلی نند کشور مہریہ نے چناؤ جیت کر ویدھان سبحہ کا رکھیا حالانکہ جنجنو لوگ سبحہ سیٹ کے اتحاس کی بات کریں تو بھاجپا اس پردرش میں کہیں نظر نہیں آتی یہاں کانگریس اور جنتہ پارٹی کا ہی اصطیتو رہا ہے اس سیٹ پر بھاجپا کہیں سیاسی سفر میں نظر آئی تو صرف ٹکر دینے میں اگر اب تک کے چناؤوں کی بات کریں تو پندرہ بار ہوئے چناؤوں میں نو بار جات امیدوار چناؤ جیتے جن میں سے پانچ بار اکیلے اور لگاتار چیشرام اولا نے چناؤ جیتا شروعات میں تین چناؤ ادیوکپتی سانسط چنے گئے مہیں دو بار علپسنکھیا ایک بار راجپوت امیدوار نے بھی چناؤ جیتا ایسے میں تصویر صاف ہو جاتی ہے کہ یہاں پر جات پرتیارشی ہی سب سے مضبوط رہتا ہے بھاجپا نے اب تک کیول ایک بار جات امیدوار چناؤی میدان میں اتارا لیکن اس بار پھر سے جات کارڈ کھیل کر بھاجپا جیت کا جشن منانا چاہتی ہے لیکن دوہزار تیرہ کے ویدان سبھا چناؤوں میں بھاجپا کو ملے بہومت سے سیاسی تصویر کافی حد تک بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے ویدان سبھا چناؤوں میں اپرتیاشت پر انعام سامنے آئے یہاں تین سیٹوں پر بھاجی پرتیارشیوں نے نردلیہ کی روپ میں چناؤ جیتا جس میں سے دو بھاجپا کے بھاجی تھے تو ایک کانگریس کا اتنا ہی نہیں بسپا نے بھی ایک سیٹ پر قبضہ جمعیا علاقے میں کچھ کاری ہوئے ہیں تو کچھ نہیں اب اس سیٹ پر تینوں ہی پارٹیاں اپنا دمکھم دکھا رہی ہیں اب اس قواعد میں کون سا پھل ہوگا یہ تو نتیجوں کی شکل میں ہی سامنے آ پائے گا پہنشیخہ وٹی میں اس سے جنجنو زلے میں پرکرتی کے کئی رنگ دھرا پر دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں پر عام طور پر بھاجپا اور کانگریس میں سیدھی جنگ دیکھنے کو ملتی ہے لیکن اس بار بی جے پی سے سنتوش احلابت کانگریس سے راجبالا اولا عام آدمی پارٹی سے راج کادیان نردلی راج کمار شرما اور بسپا سے رہیشہ بانو کے میدان میں آنے سے مقابلہ بہکونی اور بے حد دلچسپ ہو گیا ہے جنجنو زلے کا کھیتڑی علاقہ پہلے محتوپون ٹھکانہ ہوا کرتا تھا کھیتڑی ریاست پورے راجستان میں پھیلی ہوئی تھی راجہ عجید سنگھ کھیتڑی کو بس آیا تھا یہاں پر ویوے کا نند بھی آئے تھے اور ویوے کا نند کا نام کرن بھی یہیں پر ہوا تھا جنجنو شہر جنجار سنگھ نہرا کے نام پر سن سترہ سو تیس میں بس آیا گیا تھا یہاں کی حویلیاں اور ان پر کی گئی فریسکو پینٹنگ پرسدھ نہرا لوگوں کے پرسدھ سردار جنجار سنگھ نہرا کا جن وکرم سمبت سترہ سو اکیس کے شرامن مہینے میں ہوا تھا ان کے پتا نواب کے یہاں فوج کے سردار یعنی پوزدار تھے یوہ ہونے پر سردار جنجار سنگھ نواب کی سینہ میں جنرل بن گئے ان کے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ بھارت میں جات سامراج جس تھاپت ہو اسی کو انہوں نے سار تھک کر دکھایا جنجنو زلے کے ادھے پرواتی علاقے میں اراؤلی پروش رنکھلا بھی ہیں یہاں کی حویلیاں مٹھائیاں اور شکشہ کافی پرسدھ ہیں یہاں کے نباسیوں کی آئے کا مکھی زریعہ کرشی ہے کرشی میں باجرہ دالیں جون سرسو گےہوں آدھی یہاں کی مکھی فسلے ہیں زلے میں سیمن ہینڈی کرافٹ آدھی کے کار کھانے ہیں یہاں پر ادھے پورواتی علاقے میں کھنیج سمپدہ ملنے کے بھی آسار ہیں جس پر کام ہو رہا ہے جنجنو زلہ اپنی الگ پہچان رکھتا ہے یہاں کا رانی ستی مندر وشو پرسدھ ہے مہن سیکر بارڈر پرستھر شاکم بھری ماں کے دربار میں بھی اکثر کئی راجنیتا اور ابھی نیتاؤں کے علاوہ وششت چند مننتیں مانگنے کے لیے آتے ہیں جنجنو لوگ سبھا کشیتر میں آٹھ ویدھان سبھائیں آتی ہیں لیکن خاص بات یہ ہے کہ ویدھان سبھا چناؤں میں پتہ پور ویدھان سبھا کا متدان سیکر زلے میں ہوتا ہے جبکہ لوگ سبھا چناؤں میں پتہ پور ویدھان سبھا کے لوگ جنجنو لوگ سبھا سیٹ کے لیے متدان کرتے ہیں اس لوگ سبھا سے چنے گا اس سانسدوں نے دلی کی راجنیتی میں بھی اپنا پرچم لہرائیا ہے اس میں سورگی شیشرا مولا تین بار منتری رہ چکے ہیں کیاپٹن ایوک خان منتری رہ چکے ہیں جگدیب دھنکر سدن میں اپنیتا کی بھومی کا آدھا کر چکے ہیں اس سیٹ پر شروعات کے چار چناؤں میں ادیوک پتیوں کا جلوہ رہا وہیں اس کے بعد جاٹ نیتا ہے لگاتار چناؤ جیتے آئے جس میں شیونات سنگھ گل کنہیہ لال مہلا اور شیشرا مولا شامل ہیں اس بار لوگ سبھا چناؤوں میں کانگریس سے ڈاکٹر راجبالا بھاجبہ سے سنتوش اہلاوت اور عام آدمی پارٹی سے راج کا دیان چناؤ میدان میں تینوں ہی امیدوار جاٹ سمودائے سے تعلق رکھتے ہیں جنجنو سے دیبنگت سانسے سورگیہ شیشرا مولا شیخہ وٹی ہی نہیں بلکہ دیش پردیش کی راجنیتی میں کسے پریچہ کے مہتاج نہیں سورگیہ شیشرا مولا نے سرپنچ سے لے کر کندری یا منتری تک کا سفر تیہ کیا ایک نظر ڈال لیتے ہیں اولا کے جیون سفر سورگیہ شیشرا مولا اب ہمارے بیچ میں نہیں ہے لیکن ان کی سانسد ریپورٹ کی بات کریں تو سرگیہ شیشرا مولا کا جن 30 جولائی 1927 کو جنجنو زلے کے ارڑاوتا گاؤں میں ہوا ان کی شادی شعبائی کے ساتھ ہوئی ان کا ندھن گھڑگاؤں کے اسپتال میں 86 سال کی عمر میں 15 دسمبر 13 کو ہوا ندھن کے وقت ویکیندری اشرم اور روزگار منتری تھے پیشے سے کسان پورو سینک تتا ساماجک کارے کرتا تھے انہوں نے لگاتا 1957 سے 1990 تک راجستان ویدھان سبھا میں پرتنی دھتو کیا 1980 سے 1990 تک راجستان سرکار میں کیابینٹ منسٹر رہے 1993 سے 1996 تک وہ پھر سے راجستان ویدھان سبھا کے سدس رہے 1996 سے ندھن تک وہ لگاتا سانسد رہے اور تین بار کیندری اے منتری بنے پہلی بار سانسد بن کر انہوں نے کیندری اے منتری کا پت سبھانا سورگیہ شیشرا مولا کے پتر بریجیندر اولا جنجنو سے ویدھائک ہیں 1968 میں ساماجیک کاریوں کے لیے سورگیہ شیشرا مولا کو پدمشری سے سممانت کیا گیا تھا اور چلیے اسی کے ساتھ میں وقت تک چھوٹے سے بریک کا ہے بریک سے لوٹیں گے تو جانیں گے جنجنو کی اس بار کی نئی پرستتیاں کیا کہتی ہیں کیا بن رہا ہے سامی کران ایک چھوٹے سے بریک کے بارے موسیقی موسیقی موسیقی